کریں کریں سارے چک کریں علی کیسا علی السلام علیکم کرو باریو میں ہوں عرفان سائنس والا یہ جو مشین ہے لچھے بنانے والی مشین یعنی کہ کٹن کینڈی کتنے میں بنتی ہے کیسے بنتی ہے بنانے کا طریقہ بیچیں گے کیسے منافع کیسے ہوگا تمام تر تفصیلات ابھی آپ کو بتائیں گے یہ آٹو مشین ہے یہ یہ لگاؤ جی سوچ لگاؤ جی یہاں پہ جیسے جی سوچ لگا دیا یہ لو جی موٹر کون ہو گئی ہے یہاں سے نیچے موٹر لگی ہوئی ہے چینی ڈالیں جی اس کے اندر صرف اس کے اندر چینی ڈالیں گے بس اور کچھ نہیں ڈالنا صرف چینی ڈالنی ہے لوری یہ نکل دا دے جاؤ بیٹے چینی ڈال دے جاؤ اس کو پاس بھی اکٹھا کریں یہ ساتھ ساتھ چینی ڈال دے جائیں گے یہ کورٹن کینڈی یعنی کہ لچھے بن کے نکل دے جائیں گے رنگ پرنگی یہ لچھے بنانا سکتے ہیں جس طرح کا کلر چاہیں گے ویسا ہی اس کا کلر بن جائے گا یہ چکر ہو گیا چکر ہو گیا چکر ہو گیا کریں کریں سارے چکریں کیسا آپ بھی چک کرو چک کرو چک کرو یہاں سے ہو گیا ہونی ہوتن کینڈی بنانے والی مشین آٹومیٹک پلانٹ بیسنس کارکس لہور سینٹر سے آپ کو مل سکتے ہیں سڑکیوں کا کاروبار ہے نہیں بہترین کاروبار ہے چینڈیڈا میں مل سکتے ہیں بس چینڈیڈا میں ہے تو اس کے لئے یہ کاروبار کتنا منافع بخش ہو سکتا ہے تو یہ جو مشین دیکھ رہے ہیں موٹر اور یہ ہر چیز سمیت صرف سینڈر آپ کا اپنا ہوگا یہ مشین آپ کو 35000 روپے میں مل جائے گی ایک کلو چینی کے اندر کم سے کم کم سے کم 600 روپے کے لچے آپ سیل کر سکتے ہیں خاص طور پر یونیسٹیز میں کالجز میں جہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ بکھتے ہیں اور بہت مہنگے بکھتے ہیں یعنی کہ وہ ایک لچہ 50 روپے کا بھی سیل کرتے ہیں تو خاص طور پر آپ گلی میں محلے میں علاقے میں بستی میں اس کو سیل کر سکتے ہیں بچے اس کو بہت شوک کے ساتھ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں یہ ایک کلر میں آپ ملٹی کلرز میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ یہ ہم آپ کو سکھا دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ بے روزگار ہیں تو صرف اور صرف 35000 روپے سے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ خاص طور پر گاؤں میں بھی چلتا ہے اور شہروں میں بھی چلتا ہے سکولوں کے اندر یہ بہت زیادہ یہ چلتا ہے اور جہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں اس جگہ پہ بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں اگر ہر روزگار اس کے علاوہ اس میں مینول پلانٹ بھی ہے وہ تو انتہائی سستہ مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ دس گیرہ ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گا لیکن اس میں کیونکہ موٹر ہے آٹو پلانٹ ہے اس لئے تھوڑا سا یہ کوسلی ہے لیکن ایک عام بندہ عام شخص اس کو آسانی کے ساتھ چلا بھی سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے سردیوں کی بہت نایاب چیزیں خریدنے کے لئے رابطہ کریں